اسلام علیکم دوستوں دوستوں بیچ دنیا کی سب سے relaxable اور cool placing میں سے ایک ہے خاص کر کے گرمیوں کے موسم میں لوگ بیچز پر جانا پسان کرتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بیچز پر وزٹ تو کیا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو سب سے unusual بیچز کے بارے بتاؤں گا ویڈیو گتر بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سے گزارش کی جاتی ہے چلنگ کو سبکرائب کر دیں تاکہ informative ویڈیو آپ دیکھتے رہیں نمبر ایک گلاس بیچ دوستوں شمالی کلیفورنیا میں فارڈ بیرہ کے قریب ناسم نام سے محصوب گلاس بیچ پر رنگین شیشے کے کنکر لگے ہوئے ہیں یہ قابل دید نظر اس سائٹ کا نتیجہ ہے جو برسوں سے ردی کی ٹوکڑی میں دم کے طور پر کام کرتا رہا ہے اسے بل آخر صاف کر دیا گئے تھا لیکن دوستوں کافی بڑے دان خاص طور پر شیشے اور دات کی لارنیں بہا لیے تھے اور برسوں کے دران ہموار جیول جیسے ٹوکڑوں میں دل گیا تھا نمبر دو چندیپور بیچ دوستوں جوار کے بارے میں شاید ہی کوئی گہر معمولی چیز ہو ان کے عبار اور بہو کی قابل اعتماد نویت نے انہیں ایک اعلیٰ درجہ کا عدبی استارہ بنا دیا ہے دوستوں جبکہ چندیپور بیچ پر جوار اتنا ہی قابل اعتماد ہے جتنا بھی اس دنیا میں قیم بھی ہے وہ ایک ہر تنگیز انداز میں منفرد ہیں کام جوار پر پانی تین میل تک بے آپ بنگال میں جاتا ہے جب پانی پیچھے ہٹتا ہے تو یہ نہ صرف چلنے کے قابل سائل سمدر کا ایک بہت بڑا رستہ چھوڑیتا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں سمدری زنگی کی بیتات ہوتی ہے نمبر تین سنگنگ بیچ دوستوں سنگنگ بیچ ایک قدوتی مظاہر کا گار ہے جسے کچھ ناموں سے جان جاتا ہے جیسا کہ مسلنگ سینڈ بارکنگ سینڈ اور نیچرلی سینڈ دوستوں اس سے پہلے کہ آپ اپنا گٹار پکڑیں اور سمدر کے کنارے جوڑی تیار کرنے کی کوشش کریں جان لے کہ سنگنگ بیچ حقیقت میں بہترین گلوکار نہیں ہوتا ہے جیسے جیسے ظاہرین ریت کس پر چلتے ہیں اسے ایک تیز اور آواز نکلتی ہے نمبر چار ہارٹ وارٹر بیچ دوستوں گرم ٹیپ اسک دجہ حرارت سیلو تفندوز ہونے کے دوران سمندر میں ڈوبنا ناممکنی کی طرح لگتا ہے لیکن یہ کیا جا سکتا ہے دوستوں نیوزیلینڈ میں ہارٹ وارٹر بیچ ایسا ہوتا ہے جو زیر زمین میں گرم چشمے پر واقع ہوتا ہے لہذا جوار کے دونوں اطراف کے باہر جانے کے دو گھنٹوں کے اندر سطح پر گرم پانی کے بلبلوں سائل سمندر پر جاننے والوں کو ریت میں کھودنے اور سائل پر اپنے ذاتی سپائس بنانے کی اجازت دے دی نمبر پونچ بارٹ بیچ دوستوں تیز ہوا اور کم جوار کے ازمیش سے یہ انکشاف ہوا کہ قدیم جنگل میں کیا باقی رہ گیا ہے پانی اور ریت کے نیچے سہکڑوں اور سہکڑوں درختوں کے سٹیپس جسے پیٹ نے محفوظ کیا ہوا تھا اب سائل سے مندر پر کسی کو بھی دیکھنے کے لیے ڈاڑ بنا دیا دوستوں ویلش سائل پر ایک قدیم جنگل کی ذائع شکل نکدوتی طور پر کانٹری گیولٹ کو جنگل دیا جو ایک دوبا ہوا شہر ہے جسے اکثر ویلش اٹلانٹس کا جاتا ہے نمبر چھین شہل بیچ دوستوں شہل بیچ خوبصورت ہونے کے باوجود ریت میں خالی نظر آتا ہے اور جب یہ نام آپ کو اس کی اصل نویت کے بارے میں ایک اچھا اشارت دیتا ہے لیکن جب آپ قریب سے جائزہ لیتے ہیں تو سائل کو مزید واضح کیا جاتا ہے سائل کوکل شہلز میں دوبا ہوا ہے جو یہاں خاص طور پر وافر ہو چکا ہے کیونکہ پانی کی زیادہ نمکین کو کھول بدنے میں آسانی ہوتی ہے نمبر ساتھ پپکولیا بیچ دوستوں ہوایی کے سائل ایک بنادی لائن پر قبل زکر ہیں لیکن پپکولیا بیچ سبت ریت شامل کر کے چیزوں کو چند قدم آگے لے جاتا ہے سائل سمودر کی اندہ رنگت زیتون کے ذروں کی موجودگی کی بطولت ہے جو خود ہی سائل کو بنانے والے آتش فشا مادے میں پائے جاتے ہیں دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئی ہوگی تو آج کی بس اتنا ہی اللہ حافظ